سبان اللہ سبان اللہ ایسے میاں اور ایسے پیڑوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کتوں کی جی کہ آج عورتوں کو مداروں پہ بلوارے ہیں بہانے شریعت کا مزاق اُلا رہے ہیں اسلام کا مزاق اُلا رہے ہیں اور آلہ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں صرف اسی لیے آلہ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں آج کے گندے و بدتمیز پیر اس لیے صرف مخالفت کر رہے ہیں کہ آلہ حضرت عورتوں کو مداروں پہ جانے سے دھوکا بے شک بے شک آلہ حضرت نے اس کی مرضی کے کام نہ ہونے دی دردہ سموٹی پہننے دیتے کچھ نہیں کہتے عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے دیتے کچھ نہیں کہتے مداروں پہ عورتوں کو آنے دیتے کچھ نہیں کہتے عورتوں کے پیٹ میں پیٹھنے دیتے کچھ نہیں کہتے آلہ حضرت نے اسلام کی حفاظت کی ہے آلہ حضرت نے عقائد کی حفاظت کی ہے آلہ حضرت نے اسلام کا شیراتہ بکھرنے سے بچایا ہے یہ ہے آلہ حضرت کا مسئلہ کہ آج کا میاں ہاتھ پکل کے خیریت پوچھتا ہے کہ کیسی ہے تیری طبیعت آج کا پیر پیانی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے کیسی ہے تیری طبیعت آج کا میاں عورت کو سامنے پٹھا کے پوچھتا ہے کیسی ہے تو مجھے قسم کھا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا کہ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ یہ اسلام کا راستہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کی شریعت ہے کہ یہ مصطفیٰ کا مسرک ہے ہوئی نہیں سکتا اب سلمسلہ کے آلہ حضرت آلہ حضرت لکھ رہے ہیں فتوہ آگئی ہے قورت حضور میرے بچے کو بخار ہے تعویز دے دیجئے آلہ حضرت نے بنا دیا کہا لو تعویز اس عورت نے نقاب کے بہر ہاتھ نکال دیا آلہ حضرت نے تعویز واپس کر لیا کہا کم پخت لالایا قورت چلی جاہمد رضا کی نظر کے سامنے سے اب میرا تعویز دوسر اثر نہیں کرے گا ہائے ہائے کیا بات نالہ حضرت تھی میرا تعویز تجھ پر اثر نہیں کرے گا چٹکالی کے مدار پہ دھیل لگ گیا ہو بے شک حق ہے دھیل لگ گیا ہو ہر جمعہ رات کو سواریہ ابہ کیا بھی ماری ہے بھائی چٹکالی جا رہے ہیں جی لے ابہ وہاں کیا ہو رہا ہے بولے ساپ تمہیں پتہ ہی نہ ہو تو تقدیر پھلے ہاں تقدیر پھلے پھلے اتفاق سے ہمارا گزر ہو گیا ایک بار وہاں کو ہم نے دیکھا تقدیر تو نہ پلٹ رہی بیسو نوجوان پل دیکھ رہا ہے جی اے بھائیے انہیں کیا ہو تو ایک کان میں بولا ہی لے دن میں نے کفیر بولے رات تو سب سے ہو جائے رات تو سب سے ہو جائے لے جاو اور کا مزار پر گھولے پتہ نکالا تو وہاں مزار پر گھولے جی اسلام کا شرادہ بکھر دیا تم نے اسلام کو قدرام کرا دیا تم نے اسلام کا چہرہ پھگانے کی کوشش کر رہے ہو تمہیں اسلام حق ہے یار حق ہے بے شک اسلام سچا کوئی بذہب نہیں ہے تمام حدیان میں اگر کوئی اچھا دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے مگر انگلیاں اٹھوارہے ہو تم اسلام کو پرا کرا رہے ہو تم یہ ہے آلہ حضرت کا مشن چلی جا میرے سامنے سے میرا تعبید تجھ پر اصل نہیں کرے گا عورت چلی ہے باہر چیخنے لگی چلانے لگی آلہ حضرت کے غلاموں نے پوچھا کیا ہوا کام اس سے غلطی ہو گئی کہ میں نے پیپر تھا ہاتھ احمد رضا کے سامنے کر دیا اللہ صرف ہاتھ کیا تھا ہاتھ چہرہ نہیں کہا انہوں نے تعبید زیرے سے انکار کر دیا کہا بے وقوف تو چانتے نہیں ہے کہ آلہ حضرت کی شان کیا ہے احمد رضا کی شان کیا ہے کہا ماں پڑ دو میرا پچہ موت اور سندگی کے درمیان جولہ جولہا ہے سرکار آلہ حضرت کی پارگاہ میں غلاموں نے شفارس کی چلال اتنا تھا آلہ حضرت کو فرمایا اس سے کہہ دو تعبید تو نہیں دوں گا یہ ہاں ایک کام کر سکتے نماز زہر کے لیے مولانا مصطفی رضا بزو کر رہے ہیں مفتی آدم ہند سبحان اللہ بولو ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے پھر کیا کریں بولے جب ان کے چہرے سے پانی لگ کے زمین پر گرے تو اسے پرتن میں کر دو اور پرتن میں کر کے وہ پانی اس عورت کو دی دو اس سے کہہ دو چھ مہینے سے جس بچے کا بخار نہیں اترا ہے جس کے لیے وہ تعبید لینے آئی تھی اس سے یہ کہہ دو کہ وہ پانی جا کے اپنے بچے پر چھڑک دے پھر بتا دے بعد میں کیا ہوا عورت نے مفتی آدم کے چہرے سے لگا ہوا پانی روگر نے کر کے دیا عورت کے ہاتھ میں عورت لے کے آگئی گھر میں وہ پانی بیمار بچے پر چھڑک دیا خدا کی قسام پانی کا چھڑک نہ تھا چھ مہینے سے جس بچے پر کوئی دوائیں اصل نہیں کر رہی تھی چل منٹ کے بعد بچہ ٹھیک ہو کے بشتر سے کڑا ہو گیا ہی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذات ہے آلہ حضرت کی یہ کمال ہے میرے آلہ حضرت کا سنیے شریعت کی حفاظت بھی کی بیمار کو شفا بھی دے دی میرے دوست میں یہ بتانا چاہتا ہوں مزاروں پہ جاؤ تم چادل نہ چلاؤگے تو کون چلائے گا مزاروں پہ جاؤ تم پھول نہ دالوگے تو کون دالے گا مگر خدارہ اپنی بیٹی سے پھول مت دلوا خدارہ اپنی بہو سے پھول مت دلوا مزاروں پہ اپنی بیٹی سے پھول مت دلوا مزاروں پہ اپنی بہن سے پھول مت دلوا مزاروں پہ خامدان کی بچیوں سے پھول مت دلوا کسی بھی مزار پہ اپنی عورت کو مر بھی مشتحب ہے چلا دے چادر مشتحصر طریقہ ہے چلا دے چادر اچھا طریقہ ہے چاکے چلا دے چادر مگر بیویوں کے ہاتھ سے نہیں ماہوں کے ہاتھ سے نہیں بہنوں کے ہاتھ سے نہیں اپنے ہاتھ سے چڑھا اور چادر بھی اگر چڑھانا ہے تو پچاس ہزار کی بچ چڑھا بیس ہزار کی بچ چڑھا یہ سات سو چھاسی گس کی جو جا رہی ہیں ایک ایک ہزار گس کی جو جا رہی ہیں کسی مزار پر ایسی چادر لے کے بچہ یہ کوئی محبت کا ثبوت ہے کہ سات سو چھاسی گس کی جائے گی ایک ہزار گس کی جائے گی ابھی کیوں کر رہا اتنی لمبی صرف سوا دو گس کی لے لے چادر اور باقی جو تُو نے ایک ہزار میٹر کپڑا جو تُو نے چادر کے نام سے جمع کیا ہے اس ایک ہزار میٹر کپڑے کو پانچ پانچ میٹر کا ٹکڑا بنا لے اور بنانے کے بعد میں پانچ پانچ میٹر کا کپڑا غریب پچوں میں تخصیم کر دے جب تک تو غریب اور یدی اُجھ کپڑے کو پہنیں گے ہر مزار کا ولی دوست نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علی حضرت مذہبِ اسلام خیزانِ اولیاءِ اکرام واہ واہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ بہت خوب بھئی ایک جی دور چل لئیے جی گیار بھی شریف ہوئیے چل لئیے گیار بھی شریف سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ گیارہ دے گا بن گئی تھا جی گیارہ بن گئی پریانی کی چند منٹ نہ لگے سوٹھ کر رکھ دی جی یہی بات ہے اکیس اکیس بن گئی اکیس اکیس بن گئی دے گئے ہیں کیا بات ہے بولے گیار بھی یہ مسجد میں اعلان ہو گیا بولے چلو صاحب درود لگ رہی ہے درود درود کہہ رہا بولے درود لگ رہی ہے دروازے میں داخل ہوئے بچہ بولا درود تا لگ گئی لگ گئی جی جی نہ کوئی مولانا آئے پڑھ کس نے دی پتہ لگا سب ننگے سر گھٹکا کھور بیٹھیں نیتا جی گاؤں کے گنڈے گاؤں کے لچے جے گاؤں کے بدماش گاؤں کے نمبردار مکھیے پدھان دیوان امیر اہدہ دار زمیدار دولت والے سب کے سب بیٹھیں منٹ نہ لگا اکیس دیگے غائب گاؤں کا کاکر کھڑے کا کوئی یتیم ایسا نہ تھا جس کو ایک لقمہ مل جاتا کوئی بھوکا ایسا نہ تھا جو ایک لقمہ مل جاتا کوئی قریب ایسا نہ تھا جو گیار بھی کا ایک لقمہ مل جاتا ابے بے وقوف کس مفتی نے فتوہ دیا ہے تجھے کسی مول فی نے کس نے بتایا ہے تجھے کتنی گیار بھی قبول ہو گئی کتنا اچھا ہوتا ایک کس دیگے نہ بناتا صرف خوصے پاک کے نام پہ ایک دیکھ بنا لیتا ہے اور ایک بنانے کے پا اس کو بھی کھٹکہ کھوڑو کنڈو لچو تاش گھیلنے والوں کو لائیں مجزد باعلام کراتا جتنے یتیم ہیں آ جائیں جتنے قریب ہیں آ جائیں جتنے فطیر ہیں آ جائیں جتنے بھوکے ہیں آ جائیں خدا کی قسام اگر ایک بھوکا پیٹ پھر کے ترے گھر سے چلا جاتا غوثِ آدم بغداد میں تُب سے حاضر بابا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غوثِ الورا کان فرانس سرزمینِ کا کرکِ لا شریف بابا سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ جو بیس دے گا بچی بیس سبحان اللہ تو کہہ دو یہ جو بیس دے گا بچی انہیں مت بنا ہم معلوم ہے ان کا کیا کرے گا کہا کر کھیڑے میں ڈھونڈ لے کون ایسا آدمی ہے جو شرم کی وجہ سے تُب سے کچھ کہتا نہیں وہ بیس دے گا کا چاول اور مسالے کا بیسہ رات کے اندھیرے میں کہا کر کھیڑے میں یا رشتے داروں میں یا برابر کے گاؤں میں تلاش کر کون ایسا غریب ہے کہ جس کی پیٹی گھر میں جوان ہے جاپنی پیٹی کی شادی نہیں کر پا رہا مگر شرم کی وجہ سے آس تک تیرے سامنے اس غریب نے سبان بھی نہ کھولی ایک کام کر وہ چاول اور مسالے کا پیسہ سب کا سب اٹھا لے اور رات کے اندھیرے میں جا کے اس غریب کی پوکٹ میں ڈال دے لے یہ میں نے غصے پاک کے نام پر جمع کیا تھا تیری بیٹی جوان ہے اپنی بیٹے کی باراتیوں کو کھلانا اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا خدا کی قسام جشنِ غوث الفراہ میں آنے والے تیرے پیسے سے اگر غریب کی پچی زدہ ہو گئی تیری دنیا بھی روشن خجر بھی روشن تیرا قبر بھی روشن جائے گا بابا سبان اللہ سبان اللہ بابا سبان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد تاج و شریعہ تاج و شریعہ میرے دوست ایک بات بتا دوں میں آپ کو اسلام کا چیرہ ہم بگاڑ لیں اسلام حق ہے بے شخص حق ہے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے بولو جلدی اسلام حق ہے کل بھی حق تھا اور اسلام آج بھی حق ہے دور سے بولو اسلام آج بھی حق ہے غوثے پاک کون ہے کیا بات کون ہیں غوثے پاک ولیوں کے سردار دور سے بولو سبان اللہ سبان اللہ اس ماں کے بیٹے کے جس کا جواب نہیں اس باپ کے بیٹے کے جس کا جواب نہیں کون غوث جس نے سولہ سال کے عمر میں صداقت کا چھنڈا لہرہ دیا اور جو ماں نے پیسہ دیا تھا نا جو ابھی بتایا مولانا اشفاق نے معلوم ہے کیا کیا تھا اس پیسے کا وہ سارا کا سارا بغداد کے غریبوں کو جا کے تقسیب کیا تب ہی تو خدا پاک نے وہ کمال عطا کر دیا یہ غوث پاک نے فرما جو میرے مدرسے کے آگے کو گزر جائے گا وہ بھی جنتی سبان اللہ جو صرف گزر کے چلا جائے وہ بھی جنتی کیسے ملا یہ کمال صرف اس لیے ملا یہ کمال کہ انہوں نے ہر حال میں اپنے خدا کو راضی کیا دیا بے شک بیش ہے سبان اللہ میرے دوست دھائیس سال کی عمرتی صرف غوث پاک کی کوئی بات نہ ہاں ہاتھ تو ادھر ہی رہیں جی جی بے شک ابا ایک انگلی سے بھی دیئے دیئے تو دیئے بچارے نہیں مجھے قبول ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ہر حال میں قبول ہاتھ اٹھا کے مروں سبحان اللہ ابا دیئے تو یا دیئے تو دیتا رہا ہے بے شک بے شک ہر وقتی مصابے ہم نے مولانا لوگوں سے یہ اللہ تو فرزے تو پانچ ٹیم کرو مصابہ دیکھ کیسے زندگی میں اجالے آپ دھائی سال کی عمروں سے پاک کی کتنے سال کی دھائی ماں کا کمال تو یہ کہ حافظ قرآن اٹھارہ پاروں کے پیدا ہوئے ہاں ہاں کیا بات یہ کمالی تو ہے جی جی بے شک کہ جب استاد کے پاتھ پہنچے اور جا کے کہا کہ بیٹا پڑھ بلے پڑھ دوں بلے ہاں بلے دیکھ لو بلے دیکھ لیا پڑھنے شروع کیا تو ایک کی نششت میں اٹھارہ سے بارے اے سبحان اللہ سبحان اللہ استاد دو چار قدم پیچھے گو ہو گئے بلے پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے کیا شین ہے بلے یہ کپڑھ لی ہے بلے یہ تو میری ماں سے پوچھو آئے ہی سبحان اللہ زور سے زور سے بولو یا کیسے کہتے ہو تو کہ ماں باپ کی زندگی کا اثر ہونا آپ پر نہیں پڑھتا پڑھتا ہے پڑھتا ہے بشاہ سمجھ گئے شراب پیے گا کبھی نہ کبھی اصل لائے گی بے شک زنا کرے گا کبھی نہ کبھی اصل لائے گا بے شک سمجھ رہو آپ جی حرام کھاؤ گے کبھی نہ کبھی اصل لائے گا ضرور لائے گا خلیفہ حارون رشید کے ایک بات مجھے یاد آگئی سبحان اللہ بولو میں سنائے دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹا سا بچہ تھا خلیفہ حارون رشید بادشاہ تھے آئے آئے بادشاہ بھی کیسے جواب نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بچے کے ہاتھ میں کمان و تیر دے کے بولے جا جا کے چلانا سیکھ کبھی خدا کی دین کے لیے لائے کی ضرورت پڑی تو بھیجوں گا بچے نے پہلے دن جا کے تیر چلا دیا جیسے ہی تیر چلا کمان سے نکل کے غریب کے مشکیزے میں جا لگا مشکیزہ ٹوٹا غریب رونے بیٹھ گیا بچے پہ بھاگنا چاہتا تھا غریب سامنے سے ایک اللہ کا مشفق بندہ آیا ہاتھ پکڑ دیا کہا رک جا مطلب بولے جا بے مت یہ عام باپ کا بیٹا نہیں خلیفہ حرون رشید کا بیٹا آئے ہے ہے سبحان اللہ غریب نے ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا دوسرے ہاتھ میں بچے کی اونگلی پکڑی اور پکل کے چل دیئے خلیفہ حرون رشید کی عدالت میں ہزاروں کا مجمع سب سے پیچھے جا کے غریب کھڑا ہو گیا مگر آنکھ میں آنسو تھے آنکھ میں آنسو تخت پر کھڑے ہوئے خلیفہ حرون رشید غریب کی پیشانی پلی کے پریشان ہے آتھانے کچھریوں عدالتوں بدھائیوں کو امیلے ایم پیوں کے پاس غریبوں کی نہیں سنی جا رہی ہے نہیں سنی جا رہی ہے یہ جو آ رہے ہیں نا اب جی کہتا بگڑی بنا دی بدھائیل صاحب نے ایک آئے کی بنا دی بگڑی جی پانچ سال کے بعد ہاں سمجھ رہو لورد جارہ فروری گھومن دو جلتوں پھر دیکھنے ہم کتنے کود ہوگے تو کون آ رہا تمہارے پاس سو کا اٹھے گا جارہ بجے جی بے شک یہی بات ہے ہینہ کہاں ہیں بھلے لکھنوں سے اور گھراتے لے رہا گھر میں سودا کیا جا رہا قوم کا میری قوم کا اگر نیتا سہی نیتا بن جائے خدا کی قسم اسے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بوٹ مانگنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بوٹ تو اس کا ایک جگہ رہے گا عزت دینے والا تو میرا پروردگار ہے ہی 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 بابا سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے بند تو جیسا ہی مانا بنیتا اس کو کہتے ہیں نیتا تخت پر کھڑے تھے ہزاروں امیر لگے کے لین میں کہا راستہ دو غریب کو آنے دو ہی ہی کیا بابا بولو زور سے بولو سبحان اللہ قریب نے ہاتھ پکڑا بچے کا مشکیزہ لیا آگے تخت کے قریب آ کر کہا حضور کہا کیسے آئے ہو بولو کہا سرکار یہ بچہ کس کا ہے بادشاہ نے کہا یہ میرا خون ہے کیا کیا ہے اس نے کہا حضور اس نے ایسا تیر مارا کے میرا مشکیزہ پھٹ گیا یہ پانی میں تمہاری عدالت میں آئے ہوئی قوم کو پلاتا تھا تھوڑا بھوت مجھے آنا دعا نہ ملتا اپنے خریف پچوں کی پرورش کرتا تھا ایسا تیر مارا کے مشکیزہ زخ بھی ہو گیا اب میرا بچہ کیا کھائے گا میری بی بی کیا کھائے گی میرے گھر میں آت فاقہ رہے گا خریفہ حارون رشید بولے پریشان مت ہو حکم دیا مشکیزے کی قیمت دے دو حکم دیا دو وقت کا کھانا دے دو قریب کا ہاتھ پکل کے بچے کے سر پر رکھ کے کہا کہہ دو ہم نے تجھے معاف کر دیا کیا بات ہے سبحان اللہ بولو یار زور سے دو بول آج کر دو گے ایسا تمہارا بچہ اگر کسی کو مار کے آ جا اور آ جائے کوئی غریب شکایت کرنے تو یہ نہیں کہتا کہ ہاں یار غلطی ہے اس کی نہیں بلکہ اور لٹیا اٹھا کے یہ دیکھئے جی یہی بات ہے ابھی تری حمد کے سپری آگوانے جانتا نہ کہ تو ہمیں لٹیا رکھنی ہے تیل لگ ہوئی یہی بات ہے جانے نہیں جانتا اب غریب کا کہوے پچھا چلا گیا سبحان اللہ بولو تو وہ تاریخ سنو سبحان اللہ کہا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا غریب نے کہا ہاں ہاں معاف کر دیا امانداری سے بولو کہا کر کھڑا والو خطہ معاف ہوئی کے نہیں زور سے بولو ہو گئی مگر تمہارے نزدیک ہو گئی خلیفہ حریون رشید کے نزدیک نہیں ہوئی اپنے پچھے کا ہاتھ پکڑا ہاتھ میں بشکی زورب و کماند اور تیل لیا اور ازاروں لوگوں سے کہا رکو میں ابھی آتا ہوں اندر دیکھا جا کے دیکھا تو بی بی کھانا کھا رہی ہے جزاک اللہ جا کر کہا زبیدہ جم کے کھالے ہو سکتا ہے تری زندگی کا آخری کھانا اے اے لقمہ وہی چھوٹ گیا ہوت کاب گا آج کی ہوتی در گھور کے دیکھتی بولے تیرے کا باپ کا کھا رہی ہے ہاں یہی بات ہے ارے بولو اور اگر موقع لگ جاتا تو مارتی یہ قادناک پہ ہوئیں ہو رہا کئی پھٹے کئی پھٹے کئی پھٹے ذکر مت کرو کسی سے کئی پھٹے پھٹے خیریت اسی میں ہے بولو ہی مر بجے سے چلے یہ چلے اللہ معاف فرمائے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے آمین تو کہہ دو آمین مگر اسے کہتے ہیں اورا کھا جم کے کھالے ہو سکتا ہے زندگی کا آخری کھانا ہو لقمہ کر گیا ہوت کاب گئے کھڑی ہو گئے حضور معاف کر دو کیا کیا ہے میں نے اتنا چپ کہا تو خلیفہ حارون رشید بولے سچ پتا اپنی زندگی میں کونسا ناجائز کام کیا ہے ہے حمد ہے حمد جو اپنی بی بی سے یہ جملہ بول دو ابھی تم نے پرسوں کے اخبار میں خبر نہیں پڑی ہے تم نے صحافت میں کہ ایک شوہر آتا تھا ڈیوٹی کر کے بینک سے کیشیر تھا مرد آباد میں ہاں طلاق ہو گئی معلوم ہے کس بات پہ صرف اتنا کہا تھا کہ جب بھی فون لگاؤں ترہ بیزی جا رہا ہے اپنے کس سے بات کر رہا ہے بھئی تو میرے نکلتے ہی تو اس نے کہا جی مجھے چھوڑ دو تم تمہاری میری نبی تھے گی بولے کیوں بولے میرا تو ہے جب بھائی 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 جب یہ ہے آج کی عورت اس لیے تو ہم کہتے کانکر کھڑے والو جملہ تو سخت ہے مگر اگر عمل کرو گے تو شاید تیرے معاشرے اور تیرے گھر میں اجالہ ہو جائے اگر تجھ میں ہمت ہے اور مردانگی ہے تو اپنی بیٹی اپنی بہن اپنی بیوی کے ہاتھ میں سے موبائل چھین لو بے شک بے شک پھر دیکھ زندگی میں انقلاب آتا ہے کہ نہیں ہزاروں ایسی بیٹیاں اور بہنیں ہیں کہ موبائل کے ذریعے اپنی عزتوں کا سودہ کر رہا ہے بے شک بے شک ہاں ورنہ اگر ہمت ہے اگر ہمت ہے تو اپنی بیٹیوں کے پرس دیکھو جی بے شک ارے باپ ہو تم حق ہے تمہیں ماں کو حق ہے اپنی بیٹی کا پرس دیکھیں باپ کو حق ہے اپنی بیٹی کی اٹیچی دیکھیں بھائی کو حق ہے جہاں بہن کا سامان رکھا ہے اس کی بہن کے سامان کو دیکھیں اس لیے کہ آپ بھائی شرم کی وجہ سے بہن کا سامان نہیں دیکھتا باپ شرم کی وجہ سے اپنی بیٹی کا سامان نہیں دیکھتا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اپنے بوکس میں اپنے اٹیچی میں اپنے پرس میں موبائل چھپا کے رکھتی ہے دن میں بیٹری کہیں ہے موبائل کہیں ہے رات کو سارا سامان چھوڑا لگا دیا چارجنگ میں پوری رات کو سگو چل لی ہے بہن کی عزت روٹ گئی بھائی کو خبر نہیں بیٹی کی عزت روٹ گئی باپ کو خبر نہیں بی بی کہاں سے کہاں پچوں کو چھوڑ کے چلی گئی شاہر کو خبر نہیں اس سے پہلے کہ تیرے کھوکن لگے راستہ میں پتھر ہٹا ہے تو اٹھا کے پھیک کیوں نہیں دیتا اللہ توفیق دے تو اپنی بیٹی کے ہاتھ سے موبائل چھین لے تاکہ تیری اسی کی فادر بے شک بے سکت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھی بات تھولی سی کڑی بھی لگ رہی ہوگی جی اچھی بات حق ہے تو ہاتھ اٹھا کے تائید کیوں نہیں کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ بولو میرے دوست یہ ساری تقریر جو میں پیان کر رہا ہوں یہ ہے پرکٹیکل یہ ہے آنکھوں دیکھا معاملہ جو روز تم پڑھ رہے ہو روز تم اخباروں میں دیکھ رہے ہو میرے دوست میں کیا کہنا چاہتا ہوں اپنی پچیوں کو اچھا بناو اپنی پہنوں کو اچھا بناو تمہارے ماحول و معاشرے میں اجالہ ہو جائے سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں عورت سبحان اللہ بولو دیکھ لے کہا جلدی بتا اپنی زندگی میں کون سا ناجائز کام کیا ہے تونے اتنا سننا تھا آنکھ سے آنسوں نکل گئے ہاتھ چھوڑ کر کا حضور ماف کر دو کوئی ایسا کام نہیں کیا خلیفہ حرور رشید نے ترہ نکال دیا نکال کے کہا یہ ترہ ہے تیری کمر ہوگی زندہ نہیں چھوڑوں گا میں نے اپنی زندگی میں کوئی حرام کام نہیں کیا خلیفہ حرور رشید بولے کوئی نہیں کیا پھر آج مجھے یہ دن دیکھنے ملا کیوں سچ بول سچ حرکت کی ہے تونے غور سے سنیں آپ بھی اور ماں اور بہنیں بھی حلیفہ حروم رشید کی بیوی زبیدہ بولی حضور ایک منٹ کی مولت دے دو اپنی زندگی پر نظر ڈالنا چاہتی سبحان اللہ بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ رو کے بھولی بولا ناقص العقل ہوتی ہے عورت انہی میں سے میں ہوں یا اللہ وہ زہن دے دے جو زندگی کے کیے ہوئے گناہ یاد آجائے نظر دوڑائی پوری زندگی کا پیمانہ سامنے تصور ہی تصور میں پڑھ لیا پوری زندگی کی تختی کو آکے شوہر کے قدم چھوم لیے حضور معاف کر دو زندگی میں ایک خطہ کی ہے میں نے کتنی؟ ایک کہا کیا کیا تُو نے بولے حضور یہ جو لڑکا آپ ہاتھ میں پکڑے کھڑیں یہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا یہ پیدا نہیں ہوا تھا بولے پھر بولے آپ کی ٹوپی سی رہی تھی کس کی ٹوپی؟ بادشاہ کی یار کس کی؟ ہاں موڈی صاحب حکومت کریں گے ایک کرول کا کپا آٹھ دن میں پہن کے پھینک دے جی یہی بات ہے ایک کرول کا ایک ہفتے میں غائب اور لوگ لے لکے جا رہے ہیں موڈی صاحب کا پجامہ کہیں ہے کرتا کہیں جی اور یہ سکھ ہے حق ہے کہ خبریں ہی پھلتے ہو تم بکریں کرتے پجامے لوگ فقر کے ساتھ فین رہے ہیں کہ یہ موڈی صاحب کا ہے جو ایک کرول کا پہنے وہ غریبوں کو کیا دے گا وہ ملک کے اندر چینگ کیا قائم کرے گا وہ ملک کو شانتی کیا دے گا ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں ہم مجھے ہمیں اپنے ملک کی زمین سے پیار ہے ہمیں ملک کی مٹی کے ہر سرے سے پیار ہے موڈی کیا پیار کرے گا ملک سے اس کے چاندے والے کیا پیار کریں گے ملک سے جو محمد مصطفیٰ کا غلام کرتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہم دو ہزار بیس تک مسلمانوں کو نکالیں گے دو ہزار اکٹیس تک ہندوستان کی دھرتی سے مسلمانوں کے خدم کے لشان مٹا دیں گے میں کہتا ہوں ملک کے گنڈو اپنی سبانوں کا پند کرو میری پت عملی اور میری پت کرداری کی بنیان پر تم مجھے نکال سکتے ہو اور جہاں ہندوستان کی زمین سے نکالنے کا معاملہ تم غریب نواز کو نہیں نکال سکتے سابر پاک کو نہیں نکال سکتے تم پرہلی کے ایمان نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت خواجہ کا پیارا ہندوستان خواجہ کا پیارا ہندوستان فیضانِ رحیمی واہ واہ میرے دوست میں یہ بتانا چاہتا ہوں ملک میں جین امن شانتی قائم کرو ہم بلک کے اندر دہشک کرتی نہیں ملک میں بھائی چارہ قائم کرنے والا بے شک بے شک سبحان اللہ اور ایک بات بتا ہوں انسانیت کی تحلیس پر اگر تم قدم رکھ لو تو دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی بے شک بے شک ابھی کل رات کی بات سناؤں میرے اوپر گزر ہوئی جودپور جودپور راجستان میں کل رات میری تقریر تھی جودپور سے دو سو کلومیٹر کی دوری پہ ایک جگہ ہے بھیل مال ہے نا وہاں میری تقریر تھی کل رات میں وہیں تھا تو آج ہی میں پہنچا ہوں صبح بھجر میں پانچ بجے مجمع لا جواب مجمع الحمدللہ تقریر چل رہی تھی لوگ سننے تھے پیار سے تقریر بھی ہو گئے لمبی تقریبا دو ہنٹے ہو گئے پھر شاہستان آگیا پولیس کی گاڑیاں آگئیں تین تمام پولیس آکے سامنے کھڑی ہو گئے فور انڈ کمیٹی والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کچھ بات کرنا چاہتے تھے کہ پولیس والے آکے جیسی مجمع کے پیچھے کھڑے ہوئے جیسے آپ لوگ بیٹھیں تو میں نے کمیٹی والوں سے کہا کہاں اٹھ رہے ہو پولیس آکے پر شاہستان میں نے کہا ایک ملٹ بیٹھو سارے کمیٹی والے وہیں میں نے بیٹھا لیا اور میں اپنی تقریب وہیں چھوڑ کے پر شاہستان کی طرح مخاطب ہو گیا میں نے کہا یہ ملک کے وہ لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں دنیا سوتی ہے یہ پوری رات کاروں میں بیٹھ کے ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں آئے آئے واپ 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 کیا بات ہے سمجھ گئے میں نے کہا کیا ان کی ماں نہیں ہیں کیا ان کے باپ نہیں ہیں کیا ان کی بی بی بچے نہیں ہیں کیا ان کی بیٹیاں اور بیٹے نہیں ہیں مگر صرف ملک میں شانتی قائم کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں بھاگے گم رہے ہیں میں نے کہا انسان ہیں یہ بھی کوئی اور مسلم جو انہیں صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ جلسہ کس پیغمبر کا ہو رہا ہے آئے 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 واپ 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 سبان اللہ سبان اللہ میں نے جو جملے بولے تو جو سامنے جو آیا تھا بڑا افسر جو تھا اس ایس پی نیا نوٹ جو چلا پانچ سو کا اس نے وہ بھیجا سمان اللہ سمان اللہ جتنا چھوٹا تھا پانچ سو کا اس نے وہ بھیجا کمیٹی کے صدر کے ہاتھ بولے یہ مولانا کہاں سے آئین ہے دے تو تو کہاں کا تو میک بند کرانا اور جلدہ ختم کرانا اس ایس پی وہیں تو بہت گیا سمان اللہ سمان اللہ لوگوں نے جلدی کرسی ڈالی بولے نہیں کون گھنٹا تقریف یہ پرسو رات کی بات ہے کیسی تھے آنے والی ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آس سولہ تاریخ ہے اٹھائیس تاریخ کو بریلی میں جمیل بھائی کی دکان پر پوری کیسیڈ بلے گی آئے 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 سمان اللہ اٹھائیس تاریخ کو وہ کیسیڈ ہے پرسو کی تقریف کی وہاں پہنچ رہی ہے جمیل بھائی کی دکان پر آلہ حضرت کے مدار کے سامنے بلے گی سمان اللہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں ملک الحمدللہ ہم اگر صحیح ہو جائیں بہتر ہو جائیں اچھے ہو جائیں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ملک میں چین نہ ہو آرام نہ ہو ہم بہتر بنیں پہلے بے شک بے شک جس دن ہم اچھے بن جائے ملک میں شانتی ہوگی انشاءاللہ اور ہم سے زیادہ بھائی چارہ اور امن قیم کرنا جانتا کونے جی اس قوم کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان میں نئے اتفاقی اور انتشار کرا کے ان کے پورٹ کا ادھیکار ختم کر جی یہی بات ہے صرف یہ مقصد ہے مگر مسلمان کے کھوپڑے میں آج تک نہیں آئی مسلمان کے پھیجے میں آج تک نہیں آئی الکشن آئے گا میرا پھتیزہ جسے بوٹ دے گا میں اسے دوں گا میرا پھانچہ جسے دے گا اسے دوں گا اب اسے مت دے کسے دے گا جہاں تری طاقت پر نہیں ہے صرف اس جگہ پھوٹ دو میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں کبھی آپ سمجھے کہ مولانا بھی شاید سیاسی آدمی ہوں گے نہیں میں سیاسی نہیں ہوں ہاں ہاں سیاسی ہوں مگر ایسا سیاسی ہوں کہ جس کی سیاست کی بنیاد پر مسلمان کے آلہ حضرت کی حفاظت ہو سمجھ گئے آپ آپ سیاسی ہیں مگر ایسے سیاسی نہیں جو گندی سیاست کریں ہم سیاست کے وہ سپاہی ہیں کہ جب قدم اٹھاتے ہیں تو مصطفیٰ کے قامون کی حفاظت بابا بابا سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ سمجھ گئے ہمیں ایمیلے نہیں بننا ہمیں ایمپی نہیں بننا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ایک بات سنکے حضرت مولانا محمد انصاب صاحب مصباحی نے مجھے بتایا جو تحریک درگاہِ آلہ حضرت بریلی شریف سے چلے یہ وہ تحریک ہمارے کاکر کھیڑا میں بھی کام کرتے ہیں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ مجھے پڑی خوشی ہوئی اولانا صاحب نے مجھے بتایا اللہ توفیق دے تو کاکر کھیڑا کے اکثر جوان اس تحریک کے سپاہی بنیں اور اس تحریک کا میں بھی الحمدللہ منڈل کا جنرل سیکریٹری ہوں اس کا فائدہ یہ ہوگا جس دن تم نے اس تحریک کی غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں ڈال لی میں زیادہ بڑی بات نہیں اتنا ضرور کہتا ہوں ان نتیوں پتیوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر کسی تھانے کچھری میں میرے سنی مسلمان سپاہی کو کوئی تکریف ہوگی تو اپنے خادم سمجھ کے مراد آباد میں آواز دے لیلا ہاتھ پکڑ کے پیچ گروہ سے تمہیں اٹھانے کی طاقت رکھتے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکے علا حضرت حضرت اللہ مولانا اقبال صاحب کے بلا قادری سبحان اللہ الحمدللہ اور ایسا نہیں کہ میں صرف بول لہا ہوں کتنے کیس کر چکے ہیں کتنے مجھو یہ بیٹھیں آپ کے گاؤں کے مولانا سلیمان جس کو عمیلے نہ چھٹا سکے ایم پی نہ چھٹا سکے پیدھایا کہ نہ چھٹا سکے ایس ایس بی کے روم سے جا کے میں خود اٹھا کر آیا ہوں اکیلہ کوئی نہیں تھا میرے ساتھ میں یہ گزری ہوئی ہے مراد آباد میں کتنوں کے ساتھ ایسا ہوا کسی نیتا کی ضرورت نہیں پڑی نیتاؤں نے پھون کیے ایمیلوں نے پھون کیے کتنے چھوٹے پھون کیے ایمیلوں نے ہم نے پھون کر دیا جاؤ کام ہو جائے گا کچھ نہیں ہوا سمجھ گئے مگر اکیلے نے جا کے کام کرایا ابھی مولانا اشفاق کو میں نے راستے میں بتایا یہ سردان نگر اتریہ کے پا اتنا بڑا کیس کہ علاقے کے گنڈے نے پورے چلسے کی ٹیکوریشن اکھڑوا دی والے چلسہ نہیں ہوگا سجابت ختم میں ختم سارا پنٹان اکھار کے پھینک دیا وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا حضرت غزب ہو گیا تاریخ ختم ہو گئی آپ چلسے میں مت آئیے میں نے کہا کیا ہوا والے حضرت بلیلی والے حضور حسن میاں بھی آنے والے تھے پولیس آئی اور سارا اکھڑوا کر چلی گئی میں نے کہا کوئی کاؤں کا آدمی دھروتن نہ ہو جلسہ ہوگا اے ہی ہی بابا بابا سبحانہ کوئی معمولی بات ہے یہ میں صرف اپنے ساتھ میں دو بھولانا لوگوں کو لے کے مراد آباد اس ایس پی اس وقت لبکمار تھے میں پہنچ گیا اور میں نے چاہ کے کہا اس ایس پی صاحب اس پورے علاقے میں آگ چل جائے گی خدا کی قسم تم تو تم تمہارا پاپ نہیں روک پائے گا اس لیے کہ درگاہِ آلہ حضرت کا سجادہ نشید حضرت احسن میاں بریلی سے روانہ ہو گئے ہیں خیریت اسی میں ہے چل دی سے ٹینٹ لگوائیے پولیس سے لائٹن لگوائیے پولیس سے مائک لگوائیے پولیس سے اور فوراں ادھیکار کر دیجئے کہ چلسہ ہو اور سارے علاقے کے پولیس وہاں پہنچے ورنہ علاقے کا ہر سنی اسی جگہ پہنچنے والا ہے آگ لگ جائے گی علاقے میں اتنا چپ کہا تو اس نے کہا کیا کروں میں نے کہا میں روکے ہوئے ہوں علاقے کو اگر میں نے کہا دیا ایس ایس پی صاحب نے منع کر دیا تو پھر مجھ سے کچھ مت کہنا ایس پی ہل گیا اس نے کہا مولانا پانچ ملٹ روکیے بھوچپور تھانے کو پول کیا سارا تھانہ وہی تھا بات ہے اٹریہ سردان نگر حجیرے والی کی آپ جا کے پوچھ لیں سمجھ لیں کیا ہوا سارا تھانہ بھوچپور کا وہاں تھا معلوم ہے جلسہ ہوا رات کو نیو وجہ سے شروع ہو کے رات کے تین وجہ تک جلسہ ہوا کسی کی ہمت رہی تھی جو کسی میں کی آباد بھی کم 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ اللہ حضرت مذہبِ اسلام سرزمیرِ کاغرکِ اللہ شریف یہی تحریف کی طاقت ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم سمجھ لو کہ سیاست میں مت جاؤ سیاست بھی کرو تو دینی میرے دلپتپور میں یعنی دلپتپور جو ہے دلپتپور اس کے پاس میں ایک جگہ ہے بیرپور سمجھ کے وہاں پر ایک مولانا صاحب نے مدرسہ کھولا ان کو جا کر کہہ دیا گاؤں کے کچھ پہابیوں نے والے یہ آتگ وادی ہے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے بچوں کو دہشت کردھی کی تعلیم دیتا ہے ان کے خلاب موڑے پاندے تھانے میں مقدمہ ہو گیا پولیس اٹھانے کے لیے آگئی جیسی مولانا کو خبر ہوئی مولانا الگ ہوئے مجھے بریلی شریف وہاں سے پھون ہوا مولانا آقل صاحب نے مجھے پھون کیا قاری صاحب چل دی دیکھو ایسے ایسے معاملہ ہے میں فوراں اٹھا موٹر سائیکل موڑا تھانے پوچھ گیا میں نے ایسو کو وہی جا کے میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا اس نے کہا ایسے ایسے شکار میں نے کہا ایسو صاحب خابوشی کے ساتھ بیٹھ جائیے زبان مت کھول دینا کیا جو مدرسے میں بیٹھ کے پڑھائے گا وہ دہشت غرد ہوگا کیا وہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھائے گا وہ آتنگوادی ہوگا تو میں بھی مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور ایسے کیجئے کیا میں دہشت غرد ہوں کیا میں آتنگوادی ہوں کیا میں ملک کا گنڈا ہوں کیا ملک کا میں چین سیننے والا ہوں کہ جس کے چینے پر داری ہوگی وہ آتنگوادی ہوگا جو کرتہ پیجام پہنے گا کیا وہ آتنگوادی ہوگا کیا مولانا کیا کروں میں نے کہا پھار یہ اس کاغذ کو جس میں وہ مقدمہ لکھا گیا ہے میرے سامنے اٹھا کے اس نے پھار ہائے ہائے سبان اللہ سبان اللہ دل پر پر میں ہے وہ مولانا مدرسہ چلا رہے ہیں مسجد بھی بن گئی الحمدللہ میں نے خود تاب ان کیا ہے جی بھر کے اس مسجد میں سارا کام ہو چکا ہے اللہ کی قسام یہ ہے تحریک تحفظ سنیات اس کا کام یہ ہے کہ کسی شادی میں ڈیجے ہو تو ڈیجے کو روکیے باجہ بجے تو باجے کو روکیے رنڈیاں کہیں آئیں گردی کو روکیے کوئی کہا کر کھڑے میں بتتمیزی ہو بتتمیزی کو روکیے اگر کسی غریب کی بچی کی شادی ہو تو پورے قام مل کر کے اس غریب کی بیٹی کو زیدہ کرائیے یہی مسئلہ کے آنہ حضرت میں شک بے سکت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے اس تحریک کا کام اور جب تم مولانا عزاف صاحب سے یہ مولانا سلیمان بیٹے ہیں ان سے یہ تمام علماء تمہارے قام کے ہیں ان سے جب مل جائیں گے یہ خبریں انشاء اللہ سب کے سب داریکٹ بریلی شریف پہنچائیں گے ایک جوان پر کاکر کھلے کے اگر آ جائے گی کسی لیٹا کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہارے گاؤں کا ایک مولانا تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہاری حفاظت کرتا نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے سیاست بے شک ایسے شاسی بنو اس لیے تحریک سے جڑیے تحریک تحفظ سنیت سے جڑیے اور ٹی ٹی ایس سے جڑیے اس کو مصبوط کیجئے اس میں کوئی نیتا نہیں بنتا ایمیلے نہیں بنتا ایمپی نہیں بنتا اور جہاں ہے نیتا گردی کی بات تو جب اخلیس صاحب اتر پردیش کے مکھے منتری بنے تو دو پد لے کے بریلی میں آئے تھے سبحانی میاں کے پاس حضور یہ دو لیٹے ہیں ہمارے پاس اور یہ دو پد ہیں سبحانی میاں بولے ہمیں کسی پد کی ضرورت نہیں ہم نبی کے غلام ہیں جہاں پد کی بات ہے تو لوگ جا کے ہار جوڑے کھڑتے ہیں وہاں یہ یہاں خدا اور جب پچھلی بار ملائن کسی یادر صاحب نے پھیجا تو سبحانی میاں کے پیر پکڑ لیے بولے حضور جب لے آیا ہوں تو لفافہ قبول کر لو جب کھول کے دیکھا تو اس میں منتری کا پد تھا سبحانی میاں نے فرمایا میں کیا کروں گا اس کا کسے دوں میں کہا اپنے پیٹے حضور احسن میاں کو بنائیے بولے نائی میرا پیٹا درگاہِ آلہ حضرت کا سجادہ نشین ہے ہائے 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 سبحان اللہ مجھے ضرورت نہیں سبحانی میاں نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے ہمارا جو غلام ہے خادم ہے عابد اس کو دے دو ہائے ہائے کیا بات ہے ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہے حضرت اس کو منتری بنا دیا یہ ہے بریلی شریف جی جی حق ہے تو ہمیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بریلی کے غلام ہو جاؤ آلہ حضرت کے تیوانے ہو جاؤ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی بوٹ ڈالنا تو ہمارا ادھی کار ہے اس لیے کہ ہندوستان میں رہتیں بوٹ ڈالو مگر اتفاق کے ڈھاڈ ڈالو جہاں تمہاری مضبوطی ہے سم مل کر کے وہاں ڈالو بکھرا مت کرو الیکشن کے موقع پہ تاکہ ہماری طاقت بنیں میں یہ نہیں کہتا کہاں ڈالو جہاں جی چاہے وہاں ڈالو مگر جہاں مضبوطی لگتی ہو تم وہاں بوٹ ڈالو اور کامیاب کرو اپنے آدمی کو سبحان اللہ بولو میں اپنی تقریر آگے بڑھاؤ اور بات ختم کرو ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ آجاؤ پھر وہیں حضرت سپیدہ سے حلیفہ حارون رشید نے فرمایا بول کیا خبر لائی ہے آگر کہا حضور سندگی میں ایک گناہ کیا ہے جی کتنا گناہ ایک جلدی بولو کتنا ایک کہا کیا کہا یہ بچہ پیدا نہیں ہوا تھا جس کا آپ ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں میرے پیٹ میں تھا آپ کی ٹوپی سی رہی تھی اللہ اللہ اس کا مطلب یہ ہوا غبادشاہ تو تھے مگر غریبی کا عالم یہ تھا کہ پھٹی ٹوپی اورتے تھے جس کا حق تھا وہ اس تک پہچاتے تھے آئیے حلیفہ حارون رشید نے کہا سبیدہ جلد بتا کہا کیا گناہ کیا تھا کہا حضور ایک پڑوسن آئی تھی ہاتھ میں انگور کی تھیلی تھی مجھ سے بولی زبیدہ ہی نے رکھ لے میں ابھی آکر تھیلی اٹھا لوں کہتی ہے میں نے رکھ لی حضور میرا دل چاہا کہ ایک انگور کا دانہ نکال کے کھا لوں آئے ہے اللہ بادشاہ نے کہا پھر کیا کیا کہا کھایا نہیں کہا اور حضور میرے ہاتھ میں جو سوئی تھی میں نے جلدی سے ایک انگور کے دانے میں ڈالتا اور جتنا ارک لگا میں نے زبان پر رکھ کے اس کا ذائقہ لگ کر دیکھا حضور ماف کرو میں نے اس سے اجادت نہ لی اور نے غلطی کی معافی مانی خلیفہ ہارو رشید بولے تو نے تو بغیر اجادت انگور کے دانے میں سوئی ڈالی تھی آج اسی کا نتیجہ ہے تیرے پیٹے نے غریب کے مشکیزے میں تیر ڈالا ہے کہا کر کھیلا کے سندہ دل سنیوں ان جلسوں کا مقصد ہوتا ہے کچھ لے کے جاؤ میری ماں اور بہنوں تم کیسے کہتی ہو کہ تم جھوٹ بولوگی اثر اولاد پر نہیں پڑے گا تم غیبت کروگی اثر اولاد پر نہیں پڑے گا ارے حکم شریف تو یہ ہے کہ اگر بچے کو سلانے کے ضرورت پڑتی ہے تو یہ مت بولا کر سوجہ بلی آگئی بلکہ کان میں قرآن کی تلاوت کر دیا کر بچہ سو بھی جائے گا بزرگوں کی عدہ بھی مکمل ہو ہی ہی سبحان اللہ یہ ہے اسلام اسی مزاج کی وجہ تھی کہ ماں کے پیٹ سے اٹھارا پاروں کے حافظ قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے پاروں کے اٹھارا اور جب اٹھارا پاروں کے حافظ بنیں پھر مکمل کیا دیگر علوم حاصل کرنے لگے دھائی سال کی عمر ہوئی کتنے سال کی دھائی سال سبحان اللہ بولو بات ختم کر رہے ہوں سبحان اللہ بچوں میں کھلنے کس میں بچوں میں ایک فقیر آگیا آگیا کہ بولا سلام علیکم سارے بچے بولے وعلیکم السلام دھائی سال کے غوثے آدم نے کہا وعلیکم السلام لکھ کے بولا رہے دھرا بات تو سنو بچے بولے کیوں بولے عمر تو دھائی سالیں باتیں بہت بڑی ہیں سلام ایک کیا جواب دو کیوں دھائی سال کے غوثے آدم بولے میرا کام تھا میں نے کر دیا تم اپنا کام کرو بولے نہیں آگے بعد میں جاؤں گا پہلے بتا دے پہلے یہ بتا سلام کا جواب دو بار کیوں دیا بولے بتا دوں بولے ہاں بولے میں پیدا نہیں ہوا تھا جب کی بات ہے ہائے ہائے تم نے آکے سلام کیا تھا تو سنو میری ماں گھر کے کام میں تھی میری ماں نے گھر کے کام کی وجہ سے تمہارے سلام کی آواز کو نہیں سنا تھا مگر ماں کے پیٹ میں میں نے تیرا سلام سن لیا تھا اے فقیر چلا جا ایک سلام کا جواب آج والا دے رہا ہوں اور ایک سلام کا جواب بھائی سال پہلے والا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علا حضرت فیضانِ غوثِ آدم شانِ غوثِ آدم یہ ہے بچپنے کا عالم اور یہ ہے جوانی کا عالم تیک ہو را جس کے پاس چھے بچے کتنے بچے چھے مگر چھے کی چھے لڑکیاں شوہر بولا بات سن دل پک گیا تُس سے میرا بولے مطلب بولے چھے ہو گئیں کہاں تک پالوں اگر سات بھی مرتبہ لڑکی ہو گئی تجھے طلاق دے دوں گا اللہ اب یار عورت اس جملے کو کیسے برداشت کرے یہ چلا گیا باہر یہ عورت رونے بیٹھ گئی محلے کی ایک عورت آکے بولی بہن کیوں رو رہی ہے بتا بولے میں تو مر گئی بولے کیوں بولے ایسے ایسے کہہ کے گئیں بولے سات بھی مرتبہ اگر لڑکی ہو گئی تجھے طلاق پڑوں سن بولی رو بے مر آئے 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 بولے کیوں بولے ایک کام کروں تجھے لے کے چلے یوں ایک میاں کے پاس مگر یار وہ میاں ہی تھے معلوم ہے کیسے ملے لے کے تو چلی گئی مگر جیسے ہی جا کے سلام کیا اللہ والے نے اندر سے کہا کون کہا حضور میری پڑوسن ہے اس کے شوہن نے یہ کہا سات بھی مرتبہ لڑکی ہو گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا لوئے محفوظ کی تختی دیکھ کے بولے واپن چلی جا لڑکی ہی ہو اللہ امیدوں کی دیواریں ٹوٹ چکی تھی روتی ہوئی جاری راستے میں بے ہوش ہو کے گر گئی جب ہوش آیا تو اللہ کا ایک مشفل بندہ اترا آکے کہا بہن رو بے مات تیرے گرتے آنسوں کو آنکھ میں ڈالنے والا بغداد میں بیٹھا نام عبدالقادر ہے میرا پتہ مت دینا مطلب بولے ان کا چلی جا اور جا کے ان سے کہہ دے انہوں نے بھی تلوہ محفوظ دیکھا بولے دیکھیں گے بھو بھی اور وہ بھی یہی کہیں گے جو انہوں نے کہا مگر طریقہ سنے بولے کیسے بولے اگر وہ بھی یہی کہہ دیں کہ لڑکی ہوگی تو یہ کہہ دیئے بولے حضور لڑکا ہوتا تو آتی کیوں جی آئے آئے اسی لئے تو آئی ہوں کہ لڑکا ہو جائے آئے 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 طریقہ بدل گیا مانگنے کا فوراں عورت بغداد پہنچی جاکہ غص آدم کی پرگرہ میں سلامی پیش کی جاکر کہا حضور میرے شوہن نے کہا ہے غص آدم نے کہا جا ساتھویں مرتبہ بھی لڑکی ہی ہوگی کہا حضور میں کیا کروں گی میں تو مر جاؤں گی میرا شوہر مجھے طلاق پہ دے گا حضور اگر لڑکا ہوتا تو پھر میں آتی ہی کیوں لوہے محفوظ پر آپ نے بھی دیکھ کے کہہ دیا لڑکی ہوگی حضور اسی لئے تو آئی ہوں دعا کر دو اس بار لڑکی نہیں لڑکا ہو جائے اس لئے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں غص آدم عورت کی پاس تم کے مسکرائے کہا اچھا خود نہیں آئی تجھے بھیجا ہے ہی 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 کیا بات ہے زور سے بھولو بھیجا ہے بھیجا بھیجا ہے مانگنے کے طریقے بھی الگ ہیں مزار میں بھی جا رہے ہیں تو چادر میں جی یہی بات ہے پہنچ گیا اور لمبا لمبا ہو گیا اور پوری چادر میں گھل گیا بھے آدمی ہے سانپ ہے تو جی یہی بات ہے آلہ حضرت نے فرمایا صاحب مزار سے چار ہاتھ کی دوری پر کھڑے ہو کر فاتح پڑا کرو بے شک بے شک سبحان اللہ مزار شریف سے چار ہاتھ کی دوری پر کھڑے ہو کر فاتح پڑا کرو اور اتنا عدد جیسے تم اس کی حیات میں کرتے تھے ویسے ہی اب بھی کیا یہ ہے آلہ حضرت کا مسئلہ سمجھ گئے پوری چادر سر پہوڑے پڑا ابے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں ان کو کرنے کی خدا نے طاقت دی ہے مگر مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے پہلے قرآن پڑا اس کے بعد اس کا ثواب ان کی روح کو پھجا کہ اللہ اس کی پرکت سے ان کے درجات میں بلندی دے پھر کہے مولا تو میری دعا بھی قبول کرے گا اس لیے کہ میں کچھ بھی سہی تیرا ہوں مگر جن کے قدموں میں آیا ہوں ان کے صدقے میری دعا قبول کریں دیکھ زندگی میں انقلاب آئے گا یہ ہے طریق اللہ والوں سے مانگنے کا یہ دھوڑی کہ بلا وجہ جا کر دکھ جا سن طریقہ یہی ہے عورت نے کہا حضور لڑکا ہوتا تو آتی کیوں اس لیے آئی ہوں دعا کر تو لڑکا نیز با لڑکی ہو جائے وہی لڑکی نیز با لڑکا ہو جائے وہ سے آدم نے فرمایا خود نہیں آئی تجھے بھیجا ہے جی بھیجا ہے مسکر آکے فرمایا جا ہوتی تو لڑکی ہی مگر اب لڑکی نہیں لڑکا ہو سبحان اللہ تو بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ فوراں دوڑ کر آگئی گھر وہ ساتھ پربہار اپنے دامن میں کیفو سرور کے گوہر لیے عورت کے نکاح کے سامنے چلوا فگن ہوئے جب وہ وقت آیا تو لوگوں عورتوں نے اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے پیدا ہونے والا بچہ لڑکی نہیں لڑکا ہے ہو گیا لڑکا پیدا خوشی میں چھون گئی بچہ تین دن کا بھی نہ ہو پایا تھا کہ کپڑے میں لپیٹ لیا اور لپیٹ کے بولی لاؤں پہلے میاں کو دکھائی ہو عورت عورت ہوتی ہے بغیر بات کے بتا اس کے پیٹ کا پانی نہ پچھتا اگر اتنی بات کی اتنی کرانی ہے تو عورت کو بتا دیں یہی بات ہے ایک منٹ میں فر کر دیا فر ارے بولا ہے نہیں یہی بات ہے ایک آدمی اپنی عورت سے بہت پریشان تھا دونوں میاں بی بی بے جھگڑا اتنا جھگڑا کہ حد سے دادا ایک دن دونوں لڑ گئے لڑتے 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 آفت میں آگیا بولا یا اللہ یا تو ایسی زندگی سے تم مجھے اٹھا لے یا پھر اسے ہی کہنے والا تھا سامنے سے اقدم آگئی آکے بولی یا پھر آکے کھلی تو بولا یا پھر مجھے اٹھا لے بلہ دوارہ بھی اسے گھبرا گیا وہ تو وہ اسی کی بات ہے معلوم ہے ہوا کیا اتفاق یہ ہوا ایک دن اس نے اپنی عورت کے امتحان لیا بولے یار میرے گھر کی باتیں باہر جانے کیسے ہیں جی روز تو یہ کہو ہے اپنا تو معاملہ اپنا ہی ہے مگر یہ گھر سے باہر کیسے جا رہی ہیں باتیں ایک دن تربوز بیچ میں سے کٹ لیا چھلکہ اتار دیا سرخ روالہ سفید کپڑے میں باندھ کر رات میں گھر میں آگیا روٹی بنا رہی تھی بولی جی کیا ہے بولی جی بتاو چھوٹ جا روٹی چھوڑ کے ہاتھ میں لے کے بناتے ہوئی آگئی بولی جی بولی بتئی مت سر کاٹ کلا ہے اللہ بولی ہا یہ تو تم نے بڑا برا کیا بولی میں تجھ سے جب ہی کہہ رہا چھوٹ بلکل بولی ٹھیک بولی ایک بات سن لے مجھے تمہارے گھر میں رہنا کسی اور کے جی سمجھ داری بولی تمہاری بات ادھر سے ادھر کیسے پوچھا دوں گی میں مر جاؤں گی میں جیپ کٹ کے مر جاؤں گی تمہاری بات نہ پوچھا دوں گی بولا ٹھیک ہے اسے بھی معلوم تھا ارے میاں روٹی کھا کے جیسے ہی یہ لیٹا نیند سے بھی آ رہی تھی جی اس نے جو دیکھا کہ ہاں سو گئے جلدی سے دربازہ حلقے سے ہٹایا اور پڑوسن کے گھر میں جا کے بولیں آپ کا کان نہیں جی بولے سو گئے ہی کیا بولے جی ہاں پان کھا رہی ہیں پان کھا رہی ہیں بولے تلے کتر تو بھی کھا لے بیٹھ گئی کام شروع کام شروع بھائی سے بولے تم کیسے آئے جی کہ دل کی بات تم سے تو بتا دوں بولے کیا ہوا بولے تمہیں پتا بولے آپ تو ہمارے ہاں ایسا کریے ایسا کریے اور کئیوں کسی کو مت اس لیے کہ میں تم سے بتا دوں پیٹ کی بات تم سے بزدار دیں بھائی کا تم نے کبھی سنی ہے تمہاری بھی تو ہم سنکے ہاں ہاسی ڈالنا ہاں وہ بھی یہی کہ رہی ہے تمہاری بھی ہمیں ایسی ڈالنا ہے ہم ہم یہی بات بھائیس ہے یا کوہ ہے توڑ لیے بولے تمہاری بات کا بھی بولے ہاں تو ہی تو بتا دوں تمہیں بھڑا آس نہیں کر than یہ کہ رہی ہے بھڑا ارے میاں ایک منٹ نہ لگائی ہے ادھر کو نکلی اور وہ ادھر کو نکلی حجر کی عدانے ہو رہی تھی دربادے پہ پولیس اللہ اور اب بھئی کھولو بولے مطلب بھئی بتانگے درہ کھول انہیں کھڑ سے کھل دیا بولے کہاں پہ سر بولے کون سا سر بولے لایا نہیں یہ کٹ کے خلال کہ نہیں ساپ بولے نہیں لایا ہے کہاں ہے بولے ساپ ہے بولے یہ ٹھنگ رہا بولے نہیں تو آپ کھولو پولیس بھی تو انسان ہی ہے جی بولیس نے کہاں تو کھولو بولے میں کیوں کھولوں تم کھولو خیر گاؤں کے چپر ایسی سے وہ کھلوایا دور دور سے لیٹے مار مارک جب کپڑا ہٹا کے دیکھا تو کچھ نہیں تربوز تھا تربوز بولا کھالو بولے یہ کھائے کے لیے ہے بولے تیم میں پہاڑ ڈالا پانسو کو نوٹ نکال کے بولا دروگا جی تم تو جاؤ تم تو جاؤ اور اٹھا کے لٹھیا جو کر بٹے سیدھی کری ہیں تو لٹا لٹا کے رکھ دی میں نے تو تجھے بتایا تھا یہ پہنچی کیسے سمجھ گئے پولیس آئی کیسے میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوست گھر کی بات پہن نہیں جا سکتی اگر عورت قدیز فاطمہ بن جائے اس لیے کہ رسول کونین کی بچی حضرت فاطمہ کے گھر میں سات دن تک چولا نہ جلا اگر مصطفیٰ کی بیٹی کی خبر کسی کو نہ ہو سکی جب جب علی آئے فاطمہ مسکرہ کے کھڑی ہو گئی پوری دنیا آس تک جانتی ہے رسول کی بیٹی کی خبر آس تک کسی غیر انسان تک پہنچی بے شک بے شک سبحان اللہ اسے کی پرکت تھی کہ شوہر جنتی پوروں کا سردار ہو گیا بی بی جنتی آورتوں کی سردار سبحان اللہ یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام اب آؤ پھر وہی بات پوری کر لیں عورت کے دماغ میں آئی لاؤ پہلے میاں میاں کپڑے میں لپیٹھ کے چل دی ساتھ ایسے ہی لے کے چلی غوثے آدم کے پاس تو راستے میں وہی میاں مل گئے لڑکی والے جنہوں نے کہا تھا کہ جا اب کے بھی لڑکی ہوگی بولی ارے انہوں نے تو کہا تھا لڑکی ہوگی اور ہو گیا لڑکا جا کے بولی میاں بولے کون بولے میں وہی ہوں بولے کون ہے بولے وہی ہوں جس سے تم کہہ رہے تھے لڑکی ہوگی بولے پھر بولے تم کیسے میاں ہو جی جی آہا بولے لڑنے بیٹھے بولے تم تو کہہ رہے لڑکی ہوگی بولے پھر بولے لڑکا ہوں اللہ والا اللہ والا ہوتا ہے جی بے شک بے شک چلال میں آگئے مسکر آکا فرما زبان تند کر غور سے دیکھ لڑکی نہیں یہ لڑکا ہے بولے اچھا میں تین دن کا لائی ہوں میں جھوٹ بول لائی ہوں تم سچے ہو بولے ہاں میں سچا ہوں سبحان اللہ دیکھ لے غور سے لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے لائی تھی لڑکا اللہ والا لکا آج جب دیکھا تو ہو گئی لڑکی زبان میں تعلے لگ گئے آنکھوں سے آنسو پہنے لگے گھر گئی نہیں ادھر ادھر نہیں گئی سیدھی غور سے پاک کی پارگاہ میں جا کر بولی حضور خضب ہو گیا ملے کیوں بولے آپ تو کہہ رہے تھے لڑکا ہو گا ملے پھر بولے سرکار لڑکی ہوئی ہے لڑکی ہو گئی یہ نہیں بتایا مگر غوث پاک کی نظر سے کیسے چھپے مسکرا کے فرمایا بے وقوع تیری آنکھوں کو ٹھوکا ہو سکتا ہے عبدالقادر کے کہنے میں ٹھوکا نہیں ہو سکتا اری غور سے دے غور سے لڑکی نہیں ہوگی لڑکا ہوگا کہا حضور یقین نہیں آتا تو تم دیکھ لو کہا میں کہا دیکھو تو خود دیکھ ادھر سے لائی تھی لڑکی جب ادھر ہٹا کے کپڑا دیکھا تو مسکرا رہا تھا لڑکا جیسے ہی لڑکا دل کی کلی کلی کل گئی پھر بھاگ کے وہی پہنچ گئی مانی نہیں ملے کیوں بلے لڑکا بلے غور سے دیکھا لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے پھر غور سے دیکھا تو پھر لڑکی پھر بھاگی بھاگی غوث پاک کے پاس بولے حضور راستے میں معاملہ بدل گیا مسکرا کے غوث پاک فرماتے ہیں غور سے دیکھ لڑکی نہیں ہے لڑکا آئے ادھر سے پھر دیکھا تو گود میں مسکرا رہا تھا لڑکا پھر وہی جا رہی تھی راستے میں وہی اللہ کا مشفف بندہ ملا جس نے غوث آدم کا پتا دیا تھا مسکرا کے کہا بے وقوع تجھ کو اسی لیے تو ناقش العقل کہا گیا ہے عورت ہے نا تو تیری پسلی سے پیدا ہے نا تو ارے تجھے لڑکے کی ضرورت تھی غوث پاک کی دھوا سے مل گیا اب یہاں مجھ جا اب یہاں سے راستہ بدل اپنے گھر کی طرف جا ارے بے وقوف لنے بھی آئی ہے تو اللہ والوں سے لنے آئی ہے جانتی نہیں ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے اس کے موں میں بھی خدا بولتا ہے اس کے موں میں بھی خدا بولتا ہے جب جھوپری والا بولتا ہے تو لوہے محفوظ کی تحریر بن جاتا ہے اور جب میرا خوز بولتا ہے تو تیری لوہے محفوظ کی تحریر میں تبدیلی یعنی تیری تقدیر میں تبدیلی ہو جاتی ہے اے عورت تجھے بچے کی ضرورت تھی خدا نے دے دیا اللہ والوں سے جھگڑا مت کر سیدھی چلی جا اپنے گھر میں جا کے بچے کو پال لے دیکھو غوث آدم کے جلسے میں بیٹھنے والوں کون کہتا ہے اللہ والوں سے کچھ نہیں ملتا کان گھول کر سنو یہ ہے غوث پاک کی ندار حضرت غوث پاک کی دعا سے بچہ ہوا یہی بچہ اس ماں نے پالا جو بچہ غوث آدم کی دعا سے ہوا تھا یہی ہے وہ جلیل القدر بیٹا جو پڑا ہونے کے بعد سلسلہ نقش بندیا کا عروض عالی وہاں پدین بن کے دنیا پچھایا ہے پھر تو عالم یہ ہوا جس کو غوث آدم دیکھ لیں اسے فلیوں کا سردار بنا دیں مجھے بتاؤ جب غوث آدم کی ندر کا یہ عالم ہے تو پھر رسول آدم کی ندر کا عالم نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ غوث آدم بس میرے دوست اللہ والوں سے پیار کرو جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا دینِ مصطفیٰ حق ہے دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے اس کو اٹھانے دیجئے اسلام ہی بلند رہے گا اسلام ہی دنیا میں ارود پائے گا اسلام ہی کو بلندی ہوگی مگر کان کر کھلا بالو نمازی بنا زور سے زور سے زور سے بولو نمازی بنا نمازی جھوٹ کبھی مت بولو غیبت کبھی مت کرو چغلی کبھی مت کرو مکاری کبھی مت کرو بدکاری کبھی مت کرو اچھی زندگی گزارو مصطفیٰ نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی پیاسے کو پانی پھلا دیا ہم قیامت کے دن ہزے ہوزے کو سر کے جام عطا کریں گے جس نے دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا ہم قیامت کے دن اسے چگنک کے میبے عطا کریں گے جس نے دنیا میں کسی ننگے کو کپڑا پینا دیا ہم قیامت کے دن اسے چگنک کے چولے عطا کریں گے جس نے دنیا میں بھگ کے ہوئے کا ہاتھ پکل کے اس کے دروادے پر چھوڑ دیا ہم قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکل کے اسے جنت میں تاقریہ ہے سبحان اللہ سلام ہے اللہ اسی پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دورانِ قفتگو کوئی خطا ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے جی لگا کر کلمہ شریف پڑھیں تمام حضرات بیٹھے رہے کبیٹی والوں نے شننے کا انتظام کیا ہے لڈو مگائے گئے ہیں آپ حضرات کے لئے شکریہ